احبار پندرمہ باب جو تین تیس آیات پر مشتمل ہے اور خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ اگر کسی شخص کو جریان کا مرض ہو تو وہ جریان کے سبب سے ناپاک ہے اور جریان کے سبب سے اس کی ناپاکی یوں ہوگی کہ خان دھات بہتی ہو یا دھات کا بہنہ موقف ہو گیا ہو وہ ناپاک ہے جس بستر پر جریان کا مریض سوئے وہ بستر ناپاک ہوگا اور جس چیز پر وہ بیٹھے وہ چیز ناپاک ہوگی اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور جو کوئی اس چیز پر بیٹھے جس پر جریان کا مریض بیٹھا ہو وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور جو کوئی جریان کے مریض کے جسم کو چھوئے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور اگر جریان کا مریض کسی شخص پر جو پاک ہے تھوک دے تو وہ شخص اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور جس زین پر جریان کا مریض سوار ہو وہ زین ناپاک ہوگا اور جو کوئی کسی چیز کو جو اس مریض کے نیچے رہی ہو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے اور جو کوئی ان چیزوں کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور جس شخص کو جریان کا مریض بغیر ہاتھ دھوئے چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور مٹی کے جس برطن کو جریان کا مریض چھوئے وہ توڑ ڈالا جائے پر چوبی برطن پانی سے دھویا جائے اور جب جریان کے مریض کو شفا ہو جائے تو وہ اپنے پاک ٹھہرنے کے لیے سات دن گنے اس کے بعد وہ اپنے کپڑے دھوئے اور بہتے ہوئے پانی میں نہائے تب وہ پاک ہوگا اور آٹھمے دن دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے لے کر وہ خدامت کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازے پر جائے اور ان کو کہن کے حوالے کرے اور کہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے یوں کہن اس کے لیے اس کے جریان کے سبب سے خدامت کے حضور کفارہ دے اور اگر کسی مرد کی دھات بہتی ہو تو وہ پانی میں نہائے اور شام تک نہ پاک رہے اور جس کپڑے یا چمڑے پر نتفہ لگ جائے وہ کپڑا یا چمڑا پانی سے دھویا جائے اور شام تک نہ پاک رہے اور وہ عورت بھی جس کے ساتھ مرد صحبت کرے اور منزل ہو تو وہ دونوں پانی سے غسل کریں اور شام تک نہ پاک رہیں اور اگر کسی عورت کو ایسا جریان ہو کہ اسے حیث کا خون آئے تو وہ ساتھ دن تک نہ پاک رہے گی اور جو کوئی اسے چھوئے وہ شام تک نہ پاک رہے گا اور جس چیز پر وہ اپنی ناپاکی کی حالت میں سوئے وہ چیز نہ پاک ہوگی اور جس چیز پر بیٹھے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک نہ پاک رہے اور جو کوئی اس چیز کو جس پر وہ بیٹھی ہو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے اور شام تک نہ پاک رہے اور اگر اس کا خون اس کے بستر پر یا جس چیز پر وہ بیٹھی ہو اس پر لگا ہوا ہو اور اس وقت کوئی اس چیز کو چھوئے تو وہ شام تک نہ پاک رہے اور اگر مرد اس کے ساتھ صحبت کرے اور اس کے حیث کا خون اسے لگ جائے تو وہ سات دن تک نہ پاک رہے گا اور ہر ایک بستر جس پر وہ مرد سوئے گا نہ پاک ہوگا اور اگر کسی عورت کو ایام حیث کو چھوڑ کر یوں بہت دنوں تک خون آئے یا حیث کی مدد گزر جانے پر بھی خون جاری رہے تو جب تک اس کو یہ میلہ خون آتا رہے گا تب تک وہ ایسی ہی رہے گی جیسی حیث کے دنوں میں رہتی ہے وہ ناپاک ہے اور اس جریانے خون کے کل آئیام میں جس جس بستر پر وہ سوئے گی وہ حیث کے بستر کی طرح ناپاک ہوگا اور جس جس چیز پر وہ بیٹھے گی وہ چیز حیث کی نجاست کی طرح ناپاک ہوگی اور جو کوئی ان چیزوں کو چھوئے وہ ناپاک ہوگا وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور جب وہ اپنے جریان سے شفا پا جائے تو سات دن گنے تب اس کے بعد وہ پاک ٹھہرے گی اور آٹھمے دن وہ دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر کاہن کے پاس لائے اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے یوں کاہن اس کے ناپاک خون کے جریان کے لیے خدا مند کے حضور اس کی طرف سے کفارہ دے اس طریق سے تم بنی اسرائیل کو ان کی نجاست سے الگ رکھنا تاکہ وہ میرے مقدس کو جو ان کے درمیان ہے ناپاک کرنے کی وجہ سے اپنی نجاست میں ہلاک نہ ہوں اس کے لیے جسے جریان کا مرض ہو اور اس کے لیے جس کی دہات بہتی ہو اور وہ اس کے باعث ناپاک ہو جائے اور اس کے لیے جو حیث سے ہو اور اس مرد اور عورت کے لیے جن کو جریان کا مرض ہو اور اس مرد کے لیے جو ناپاک عورت کے ساتھ صحبت کرے شرعہ یہی ہے جریان کے لیے جہاں